نہیں سنا تو آپ کیوں نہیں روکتے ہیں مطلب یہ جہر پروسنے کا کام بی جے پی کرتی ہے اور ہندوستان کا میڈیا اس کو پرنے دیتا ہے نہیں یہ وہ میڈیا نہیں دس سال میں جی نیوز نے سب سے زیادہ گند پاہ نہیں نا ویکتیگت مت ہو یہ جاتے میں کیا کروں آپ ہیں نا اوبجیکٹ کرنے کے لیے کیوں آپ کیا ہیں پرشاد دینے کے لیے ہیں صحیح بگڑے ہیں گودی میڈیا یہ سب یہاں مت کیا کیجئے سر اس کے لیے باقی چینل ہوں گے آرے بھائی جی نیوز نے جی نیوز نے دس سال جہر پروسا ہے میں اپنی بات ریپیٹ کروں آرے بھائی آپ گورنر کی کوئی چکے آرے بھائی چکے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام مکسون کرتے ہو کمینے موسکار دوستو آپ سبی کا سواکت ہے گودی اڈا میں چنل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجی آج کی بحث جی نیوز کی ہونی والی ہے جس میں آلوک شرما نے جی نیوز کے اینکر انراغ موسکان کی موسکان ہی چھین لی کیونکہ بحث ہو رہی تھی جہرکھنڈ کے مدے پر جہرکھنڈ میں جا کر حیمت ویسو شرما نے ایسے کچھ بیان دی ہیں جس سے وہ ہندو مسلمان کرنے کی منصہ شدھے طور پر ان کی دکھ رہی ہے اسی پر آلوک شرما اور انراغ موسکان کی تیکھی بحث ہو جاتی ہے کہ جی نیوز نے پچھلے دس سالوں میں جتنا گند فیلایا ہے بھی اتنا کسی بھی چلنے نہیں فیلایا ہے میں آپ کے سواب پر جواب لے دیتا ہوں آلوک شرما جی آلوک شرما جی کانگریس کی سوچ کو بابری سوچ بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ بیان کانگریس کے لیے تھا آلوک شرما جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندو آتنکوادیوں سے بھی خطرناک ہیں راہل گاندی کا یہ بیان آپ نے کبھی سنا ہے کیا ایک ہے آپ سے نہیں پوچھ رہا میں اینراراق جی سے پوچھ رہا میں آپ کو میں بتاتا ہوں اینراراق جی آپ نے یہ بیان سنا ہے کیا آپ کا س جو ہے جو ہے کم ہے دلکت تو یہ ہے اینراراق جی آپ کو یہ جانگے چلوانے میں چار منٹ تک نہیں بولا چیک ہے آپ بولیے میرا پہلا سوال آپ سے ہے کیا ایسا بیان آپ نے سنا ہے کہ راہل گاندی جی نے کہا ہے کہ ہندو آتنکیوں سے بھی قطرناک ہے مجھے لگ رہا آپ کرے اور میں فینل میں بیٹھا ہوں میں فینلسٹ ہوں میرے ہندو آتنکی آپ اگر جھوٹا ایجنڈا چلوائیں گے تو آپ کو بھی روکا جائے گا میں تو آپ کو پورے چار منٹ دے رہا ہوں ایجنڈا تو میں تب چلا ہوں جب آپ کو بولنے نہ دوں اور راہل گاندی کے بیانوں کی فیرس تو راہل گاندی کے بیانوں کی فیرس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہے کہ آپ خارج کر دیجئے نا ان کے بیان کو میرے سننے نہ سننے سننے تو آپ کیوں نہیں روکتے مطلب یہ جہر پروسنے کا کام بی جے پی کرتی ہے اور ہندوستان کا میڈیا اس کو پرنے دیتا ہے نہیں یہ وہ میڈیا نہیں ہے آپ اس میڈیا پر نہیں بیٹھے ہوئے مجھے پتا نہیں آپ کہاں سے جا رہے ہیں اس کے بعد کس چینل پر جائیں گے پر ابھی آپ زینیوز پر ہیں یہاں یہاں آپ کی پارٹی کو پورا موقع ملتا ہے بولنے کا جتنا باقی پروکتوں سے پوچھے گا پچھلے دس سال میں دس سال میں جی نیوز نے سب سے زیادہ گند پارٹی نہیں نہیں ویکتی قد مت ہوئیے ویکتی قد مت ہوئیے دس سال کا حساب پھر دس سال کا حساب مت کیجئے پھر میں انہیں کیوں پڑھ رہا ہے پھر میں نائنٹین سکسٹی نائن یاد دلاؤں گا آلک شرما پھر میں نائنٹین آپ میرے چینل پر حملہ بول رہے ہیں بنا بات آپ میرے چینل پر حملہ بول رہے ہیں تتھے میں بھی لے کے بیٹھا ہوں میں آپ کو پورا چار منٹ موقع دے رہا ہوں بولنے کا آپ بات کریں اپنی بولیے سر دیکھیں دوربھاگ یہ ہے دوربھاگ یہ ہے کہ دیش کے پردھان منتری ہوں اور جو چنٹو نفرتی جتنے سی ایم پی ایم ہیں ان کے یہ سب جو ہیں مریادک ہو گئے ہو کیا آلوک جی آلوک جی آلوک جی رہیے پلیز میں نے ویدن کر رہا ہوں آپ سے آلوک جی آپ بولیے آپ اپنی بات رکھئے وہ چلے جائے چلے جائے ان کے جواب نہیں ہے تو اٹھ کے جائے ان سے یہ تو آلوک جی کی غلط بات ہے یہ آلوک جی کی غلط بات ہے وہ اینکر پر حملہ بولتے ہیں چینل پر حملہ بولتے ہیں اور جواب دینے کی باری آتی ہے تو چلے جاتے ہیں بھئی یہ کیا بات تو انہوں بولیں گے بیچ میں ان کو بولنے کے ان کو بولنے کا دکار میں تو آپ بھی آپ سے آلوک جی سیدھا سیدھا آروپ لگا رہے ہیں جارکھن کی ڈیموگرافی بدلی ہے گھس پیٹھی آئے ہیں آپ کی سیدھ سے جو سرکار چل رہی ہے اس پر سیدھی سیدھی ذمہ داری ڈال رہے ہیں کیکے شرمہ اینکرز کو آج کل بی جے پی کے پروکتہ ہوں کہ ہاتھ جوڑنے پڑ رہے ہیں میں نے تو آپ کو بھی ہاتھ جوڑے تھے سر سنیے سنیے میں نے تو آپ کے بھی ہاتھ جوڑے تھے جب آپ اٹھ کے جا رہے تھے یہ ہمارا سنسکار ہے سر سبھی مہمان گھڑمان ہیں ہمارے لئے اور سبھی کہا ہاتھ جوڑتے ہیں ہم ہماری پہچان سبھی گھڑمان ہیں مہمان سے ہے پارٹیگت نہیں ہے کیکے شرمہ سے پہلے تو میں نے آپ کے تین بار ہاتھ جوڑے تھے پر شاید وہی آپ دیکھ کر کے واپس بھی آئیں کسی کے سامنے بھی ہاتھ جوڑنے کے عوشتہ نہیں ہے میں تو جوڑوں گا سر آپ کے بھی جوڑوں گا آپ جب جا رہے تھے تو آپ کو واپس بلانے کے لئے بھی جوڑے تھے اور آپ جب واپس آگئے تھب بھی میں آپ کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں چلیے بات شروع کیجئے بلکل آپ ہاتھ نہ جوڑیں اور ہاتھ جوڑنا ہو تو بی جے پی سے جوڑیں کانگریس سے میں سممان میں ہاتھ جوڑتا ہوں چاٹو کاریتا میں ہاتھ نہیں جوڑتا ہوں وہ میرا کام نہیں ہے میرا اتحاس دیکھ لیجی آپ وہ دیش کے درشک درشک تیہ کریں گے درشک تیہ کریں گے اور اتحاس نہیں دیکھا میں اس مجھے پر نہیں جانا چاہتا ہوں اچھا کیے 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 سروازی کیے کیے سروازی ساتھ دو جائیے بولنے دیجئے آلوک جی کو بولنے دیجئے وہی آنکار بیٹا ہے میڈیا کو دھمکا نہ آرے نیے کچھ نہیں کوئی ہمیں نہیں دھمکا سکتا آپ آلوک جی کو بولنے دیجئے آپ آلوک جی بولیے دیکھیں ابھی جو وقتب انہوں نے پڑھا انڈیا ٹوڈے کا اس میں ایک شب دا گیا کٹرپن تھی جو پہلے نہیں بولا گیا تھا اور کٹرپن تھی کو کس روپ میں بولا گیا تھا ایکسٹیمیسٹ ورڈ یوز کیا گیا تھا وہاں پر میں نے اسی لئے انراغ جی آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے راہل گاندی کا کوئی وقتب سنا ہے کہ ہندو آتنکیوں سے بھی خطرناک ہیں آپ کے پاس جواب نہیں تھا میں نے ایکزیکٹ سب لکھے تھے یہ کہ شرمہ نے کیا بولا تھا میں پھر کہوں گا کہ جو جہر کی کھیتی یہ کرتے ہیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ان کو فری چھوٹ ملتی ان کو ابجیکٹ نہیں کرتا ہے کوئی بھی اب واپس آتا ہوں اب سارا ابجیکٹ کرنے والے اٹھ کے چلے جاتے میں کیا کروں آپ ہیں نا ابجیکٹ کرنے کے لیے کیوں آپ کیا ہیں پرشاد دینے کے لیے ہیں نہیں نہیں میں پرشاد دینے کے لیے نہیں میں موقع دینے کے لیے ہوں میں موقع دینے کے لیے ہوں انہیں بھی اور آپ کو بھی کیا یار آپ لوگوں نے اپنے پروفیشن کو بھی بھول گئے آپ لوگ نہیں نہیں بالکل اچھی طرح سے آ دے اچھا آپ پہلے پروکتہ میں نے آپ کے جانے کے بعد بھی کہا کانگریس کے ایک پاس پروکتہ آپ ہیں آلوک شرمہ جی جو نہ جانے کیوں نہ خوش رہتے ہیں ورنہ کانگریس کے پروکتہوں کو کبھی میری ڈیویٹ میں دکت ہوتی نہیں ہے نہ انہیں کوئی شکایت ہوتی ہے جا کر پوچھئے گا اپنے آلہ کمان سے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ زی نیوز کیا ہے چاٹو کا رینکر کیا ہے گودی میڈیا کیا ہے آپ اپنے موقع کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ شرمہ جی اور یہ جب آپ اتم نگر سے چناب لڑے تھے ایک ماتر اور ہار گئے تھے اس میں بھی آپ نے موقع کا استعمال نہیں کیا میں نے کہا کہ ہمارا مین کام ہے آپ لوگوں کو ایکسپوز کرنا یہ بھی مین کام ہے آپ کے کہہ دینے سے ایکسپوز نہیں ہو جاتا جیسے جیسے کیکے شرمہ کے کہہ دینے سے ہندو آتنگوادیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں ایسے میرے آپ کے کہہ دینے سے میں بھی ایکسپوز نہیں ہو جاتا آپ کی اور کے کے شرمہ کی کیا جھگر بندی ہے وہ بھی دیشتہ دے راہل گاندی کا کہا ہوا ہے راہل گاندی کا کہا ہوا ہے میں پھر چھوڑ دے گا آپ لوگ اپنے ایجنڈا چلا ہی ہے آپ لوگ بھئے آپ لوگ ایجنڈے سے زینیوز سے چاٹو کاریتا سے گودی میڈیا سے بات ہی نہیں کر رہا ہے میں تو آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں میں نے نیویدن بھی کیا آپ کو میرے ہاتھ جوڑنے پر آپتی ہو گئی میں تو کے کے شرمہ کے ہاتھ اس لئے جوڑ رہا تھا کہ وہ آپ کو بولنے دیں آپ کے ہاتھ اس لئے جوڑ رہا تھا کہ آپ ڈیبیٹ چھوڑ کر کے نہ جائیں آپ کو اگر مدی کو اسی طریقے سے بھٹکانا ہے تو یہ بھی کر لیتے ہیں چلیے کبھی کبھی آپ آتے ہیں میں ہاتھ جوڑوانے کے لیے نہیں کہہ رہا بہت سے اینکرس ہیں جو بی جے پی کے پروکٹر آپ نے اکتم لگر میں کہا ووٹ مانگا ہوگا اپنے لیے تو ہاتھ جوڑ کر مانگا ہوگا نا سر یہ ووٹ مانگ رہے ہیں کیا آپ نہیں میں ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں ہاتھ جوڑنے پر ٹپڑی کر رہا ہوں اب آپ اپنی بات رکھیں میں نیویدن کر رہا ہوں آپ میرے بڑے سمانت مہمان ہیں آلوک شرمہ جی یہ کہنا ہی اپنے آپ میں بتاتا ہے آپ کی کیا مانگ رہا ہوں آپ نے زینیوز کے دس سال کے اتیاز پر سوال اٹھائے تو میں کچھ سال اور پیچھے چلا گیا میرا بھی دو ریسرچ ہے میری ریسرچ کو جھٹلا دیجئے کےکے شرمہ کی ریسرچ کو آپ جھٹلا رہے ہیں میری ریسرچ کو جھٹلا دیجئے کہ 1969 میں اندیرہ جی کابل گئی تھی باغے بابر پہ انہوں نے پروٹوکال سے الگ ہٹ کر جا کر بابر کی مزار پر ماتھا دیکھا تھا اور کہا تھا مجھے اپنا اتیاز تیاد آ گیا یہ میرا ریسرچ ہے اس کو جھٹلا دیجئے خارج کر دیجئے چلیے ہے اس کو ختم کیجئے پوروہ گرہ نرادھار نہیں ہے اس کا سالڈ بیس ہے اتیاز میں کیا ہوا وہ مجھے نہیں پتا اتیاز میں کیا ہوا اب ورطمان میں رہی ہے آپ کہہ رہے اتیاز بھی اور ورطمان بھی دیکھ رہے ہیں چھوڑ دیجئے اس مدے پر آپ ایک لائے تو آپ بھی ٹھیک ہے میرے پاس سمیں کمیں اور بھی میمان ہیں کے کے شرما صاحب کہہ رہے گورنر نے کبھی کیوں نہیں بتایا کیا یہ ذمہ داری ہمیشہ صاحب کی نہیں تھی کیا یہ گورنر کی ذمہ داری نہیں تھی کی بتایا جاتا ہے ڈیموگرافی بدل رہی ہے گھس پیٹھی آ رہے ہیں کے کے شرما میں تو کانگریس کے پروکتہ کی اجیانتہ میں مجھے ہسی آ رہی ہے یہاں پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کانون بیوستا آپ کے پاس ہے آرہ میں چکے مک کے پاس ہی آرہ میں چکے آرہ میں چکے آرہ آلوک شرما جی آلوک شرما جی آلوک شرما جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں نے اسی لئے کہا کہ آپ اپنا ایک ماہ ترودم نگر سے چنایتے ہیں اسی اٹریٹوٹ کی وجہ سے آرے آلوک شرما جی یہ کیا بات ہو گئی آپ تو بڑے دھیہرے جی ہاں دوستو آپ نے پورا ویڈیو دیکھا جارکھنڈ میں چناؤ ہونے والے ہیں اسی کو لے کر ہیمنت عبیس و سرما لگتار آپ جانتے ہیں کہ جب سے وہ کونگریس سے گئے ہیں اس کے بعد کونگریس پر حملہ ورہ ہوتے ہیں اور خاص کر ہندو مسلمان لے کر مدہ وہ کافی لے کر آتے ہیں ہندو کے پکش میں اور مسلمانوں کے خلاف وہ بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کونگریس کا مسلم پریم ہے وہ مسلمانوں کے لئے کچھ بھی کر شکتی ہے اور ایسا ایک کچھ بیان انہوں نے جارکھنڈ کو لے کر دیا کہ یہاں پر جو بابر کو پھر یہ مانتے ہیں جن کے من میں بابر ہے ان کو باہر نکالنا ہوگا تو اس پرگار کی باتوں کو لے کر اینکر کے بیچ میں اور آلوک شرما کے بیچ میں بحث ہو گئی تو جیسا کہ آروب بھاجپا کے پروکتانے کے سرمنے لگایا اسی پر کہا کہ آلوک شرما نے پوچھا کہ جی نیوز کا کام ہے گند فیلانا اور پچھلے دس سالوں میں سب سے زیادہ ہندو مسلمان کسی چین نے کیا ہے تو وہ جی نیوز نے ہی کیا ہے اور لگتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی مدہ ہو جو ہندو مسلمان سے جڑا ہو اور کونگریس سے خلاف ہو جس میں کونگریس کو دوانا ہون سے سوال پوچھنا ہو اور بھاجپا کو تھوڑی سی آئیپ مل رہی ہو تو اس مدہ کو لگتا رجی نیوز اٹھاتا ہے اور یہ ہے بات ہر کونگریس کا پروکتہ کہتا ہوا نجر آتا ہے باقی آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے کیا ویچارے نیچے کومنٹ کر کے روٹتا ہے